السلام علیکم بیوٹی فیملی آپ لوگ ایسے امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ میں بنا رہی ہیں چکن چکن تلنگی میں فرائی کروں گی اور میں نے اس کو پانچ گھنٹے کیلئے سب چیزیں ملا کر مسالے جو ملائے تھے میں بتاتی ہوں آپ کو اس ٹائم میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں ایسا بنانے کا نہیں تھا لیکن میں نے بنائی ویڈیو تو ان کا دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو میں نے اس میں ڈالا تھا ادرک لسن نمک میرچ اور دہی دہی یہ سب چ اور پھر ملائے چکن فرائی جو مسالہ آتا تھوڑا سا وہ بھی ملائے تھے میں نے دو چمچ سالی چیزیں ملانے کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کو پانچ گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا فریزر میں نہیں صرف فریج میں رکھا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے نکالا شام میں تو یہ بہت اچھا تلہ ہے دیکھیں آپ کتنا اچھا تلہ جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا تلتے ٹائم آپ تھوڑا سا تلنے میں ذرا سا ایک چیز کا خیال لگے کہ اس کو جب اپن تلتے ہیں تو یہ اوپر سے تل جاتا ہے لیکن اندر سے آپ کتنا بھی اس کو کریں گے لیکن آپ کو تلنے کے لیے تھوڑا سا اس کو جھارے سے چمچے سے کسی بھی چیز سے تھوڑا سا دبا دبا کر اس کا پانی کو جو ہنا وہ ختم کرنا رہتا ہے دیکھیں اس طرح سے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ جا رہا ہے میں نے اس طرح سے جو اندر پانی ہوگا کچھا ہوگا وہ پورا ختم ہو جائے گا اور بہت اچھے تل جائے گا فریج میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور اندر تک گل جاتا ہے تو اس تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا تھا بینے گار ہلکا سا ڈالا تھا بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا یہ تھوڑا اس سے بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ بہت اچھے سے تل جاتا ہے اندر بھی کچھا نہیں رہتا ہے تو یہ دیکھیں میں تل گیا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا آپ لوگ بنایے اور کھائیے اور کھائیے اور کھائیے موسیقی